بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمیراز کچن میں ویلکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی حالت میں رکھے آمین آج ہم لوگ بنا رہے ہیں ساگ اور دیکھتے ہیں کہ ساگ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جی تو ہمارے پاس ہے یہاں پر دو گڑی میتھی دو گڑی سرسوں کا ساگ ہے اس کے ساگ کو دیکھ لیں کہ اس کے جو یہ پھول ہیں یہ لو کلر کے یہ اس میں ہوں تاکہ یہ پتہ لگے کہ یہ فریش ہے دو گڑی ہمیں چاہیے پالک اب ہم اس کو کٹ لیتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کے پتے ہمیں لیدہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ پالک کاٹ رہے ہیں اس کے پتے لیدہ کر لیتے ہیں اور اس کی ڈنڈیاں کو ہم لیدہ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے پالک ساف کر لیا ہے اس کو میں نے بنوکر یہ بڑے والے پتے صاف ساتھ رہے تھے میں نے لیدہ کر دیئے اور چھوٹے پتے میں نے لیدہ کر دیا اور جو باکے گان تھا وہ میں نے اٹھا کے سائٹ بھی کر دیا اب اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے اس کی ڈنڈیاں کاٹ لیے یہ پالک رہ گیا ہے اب اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں باریک باریک سے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا پالک کٹ لیا بھی ہے ہمارے پاس آ گیا ہے جی ساگ ساگ کی ہم نے جو پھوکی پھوکی سی جو ڈنڈیاں یہ جو ڈلٹھن سی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سائٹ پہ کر دیں گے یہ کھانے میں جیب سے بال بال سے آ جاتی ہیں تو وہ بہت برا لگتا ہے ساگ پھر کھانے میں وہ اچھا نہیں لگتا تو ہم اس کو بھی چون لیں گے اس کے پتوں کو ہم علیدہ کر لیں گے یہ ہے ہمارے پاس ساگ اب باری آ گئی ہے جی ہمارے پاس میتھی کی میتھی کو اس طریقے سے کھول لیں گے اور اس کے ہم نے صرف اور صرف پتے اتارنے ہیں اور اس کی ڈنڈیوں کو ہم علیدہ کر دیں گے اس کی صرف یہ دیکھیں اوپر سے صرف ایک ایک کر کے چن چن کے پتوں کو ہم لوگوں نے نکال لینا ہے اس کو دھونے کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے بغیر ڈنڈیوں کے پتے نکلیں گے اور یہ ہماری ڈنڈیا اس طرح سے اب اس کو دھونے بھی جو ہے وہ ایک کافی مشکل کام ہے کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ مٹی پرکیل بہت زیادہ ہوتی ہے اب ہم اس کو پہلے واش کریں گے اس کے بعد ہم اس کو کٹیں گے تو پالک ساگ اور میتھی ہماری دھول چکی ہے اب ہم اس کو چولے پر رکھیں گے دیکھ جی میں ڈال کے اور میتھی ہم لوگ بھی کٹ لیں گے اور ہم لوگ مسالے کچھ ڈالیں گے جس کے اندر ہمیں چاہیے سابت گورمیٹج لیسن درک اور ہرہ پیاس ابھی فی الحال ہم لوگ یہ چیزیں ڈالتے ہیں تو پالک ساگ اور میتھی ہماری دھول چکی ہے اب ہم اس کو چولے پر رکھیں گے دیکھ جی میں ڈال کے اور میتھی ہم لوگ بھی کٹ لیں گے اور ہم لوگ مسالے کچھ ڈالیں گے جس کے اندر ہمیں چاہیے سابت گورمیٹج لیسن درک اور ہرہ پیاس اس کے اندر ہم لوگ ایکسٹرا پانی ہی ڈالیں گے جو دھوتے ہوئے جو کچھ پانی کی کٹرے وغیرہ جو اس کے اندر رہ گئے ہیں بس اسی سے ہی ہم لوگ اس کو چولے پر چڑھا لیں گے یہ ڈالا ہے ابھی اپنے پالک اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ساگ تو یہ ابھی پھول ہو چکا ہے دیکھیں پھول ہو چکی ہے اب آہستہ آہستہ یہ نیچے ہوتا جائے گا پھر ہم لوگ اس کے اندر اور مزید میتھی اور ساگ ڈالتے جائیں گے تو یہ ہماری میتھی بھی کٹ چکی ہے اب ہم اس کو بھی ڈالتے ہیں اس کا دیکھیں کام ہو چکا ہے جیسے جیسے اس کا مائسچر ختم ہوتا جائے گا یہ نیچے ہوتی چاہے گی اور اس کے اندر سپیس تمتی جائے گی کافی کام ہو چکا ہے یہ دیکھیں پانی اوپر آ چکا ہے اور اس بھی کافی مقدار کام ہو چکی ہے دیکھیں پہلے فل بھارا ہوا تھا اور اب اس کے دیکھیں کافی مقدار کام ہو چکی ہے کتنے سپیس نکل آئی ہے اس نے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیسن ثابت لیسن ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے یہ ہرہ پیاس تھا اس کے اندر ایک ثابت لیسن ڈالیں گے ہمارے پاس ہے ثابت لیسن ڈال مرچ اس کو بھی ڈال دیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک کانی کا پی شکول بھائی یہ دیکھیں اس کے کافی مقدار کام ہو چکی ہے ورہ پانی کام ہو چکی ہے اور پالک سے ہرکی سکتے ہیں پھر ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے پانی پشک ہو چکا اس کا اب ہم اسے گرائن کرتے اب اس کو مزید پکائیں گے تاکہ یہ تھک ہو جائے اور اب اس کے اندر ہم لوگ تقریبا دو سے تین جمچ مکعی کی آٹے کی ڈالیں گے مکعی کا آٹا ڈال کر اس کو اور بھونیں گے اس میں ابھی ہم لوگوں نے گھی نہیں آئٹ کیا گھی کا اس کے اوپر وہ تڑکا لگے گا گھی کا مکان کا جو بھی آپ لوگ پسین کرتے ہیں وہ اس کے اوپر سے اس کو تڑکا لگے گا کافی زیادہ یہ بھون چکا ہے اب اس کے اندر مکعی کی آٹے کا کچھا پن جو تھا وہ اس کا ذائقہ نہیں آئے گا وہ یہ اچھے سے بھون چکا ہے اس میں لوگ ڈالیں گے تمائٹر کا پیس کچھ لوگ اناردانہ بھی ڈالتے ہیں اور چونکہ ہمیں باتھو نہیں ملا باتھو سے جو ہے یہ ساگ مزید جو ہے وہ کھٹا کھٹا سا اور ذائقے دار سا ہو جاتا ہے کچھ لوگ اس کے اندر اس کو کھٹا کرنے کے لیے اناردانہ بھی ڈال رہے ہیں تمائٹر تاکہ اس کا ذائقہ اور اچھا ہو جائے اور یہ تھوڑا کھٹا کھٹا سا اس کے اندر تھوڑا تھوڑی سی کھٹاس 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 ہی آج اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے اب اس کو مزید اور بھونیں گے پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد پھر اس کے اوپر تڑکا لگائیں گے اور ہمارا ساپ تیار ہو جائے گا دس سے بارہ عدد لیسن کی جوے لیں گے اس کو گول گول کاٹ لیں گے فرائی پین میں تین بڑے چمچ آئل کے ڈال کر اس کے اندر ہم لوگ لیسن کو ڈالیں گے اور اس کو گولڈن ہونے دیں گے اس کا رنگ اچھے سے گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس کو اتاریں گے جلانے نہیں ہی ہم نے یہ دس میں جس کا آ جات گیا ہے گولڈن کلر اس طرح کا گولڈن کلر ہو جائے تو ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو ہم ترکہ لگائیں گے ساپ کو یہ جو آواز آتی ہے یہ بہت اچھے لکھتے ہیں تو چلیں جی اس کو ڈش آوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا مزیدار سا ساگ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے